بلکہ آپ تو یہ کافی ٹرینڈ چلا ہے اور خصوصاً علیاس قادری صاحب نے اس چیز کو کافی ہائیلائٹ کیا ہے اور ان کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ضعیف احادیث جو ہیں ان کے ترک بہت زیادہ ہوں تو اس کے اوپر بلکل موضوع کی طرح جس طرح جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے وہی فتفہ لگائیں گے آپ یہ ترک کیا ہوتے ہیں جی ڈیفرنٹ ویس سے آ رہی ہیں ڈیفرنٹ صحابہ سے آ رہی ہیں دیکھا ہم نے لوگوں میں چیزیں سکھا دیئے ہیں ٹھیک ہے نا اب لوگ طریق طرق یہ الفاظ بولتے ہیں پہلے تو کہیں نہیں تھے ہوتے یہ اب الحمدللہ ہماری اس دعوت و تملیقی برکت سے وہ پیورلی جو فقہ اور حدیث کی ٹرمالوجیز جو ہمارے فارغ تحصیل علماء کو نہیں پتا ہوتی تھی نا وہ بھی لوگوں کو پتا چال گئی ہے کہ کیا ہوتی ہیں یہ ٹرمز ٹھیک ہے نا سماہ کی تصریح آپ پرانے کسی بزرگ جو عالم دین ہے اسے پوچھ رہے ہیں یہ سماہ کی تصریح کیا ہوتی ہے سر آپ کی وجہ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا اور سننے کو بھی دونوں حقیقت ہیں سننے کو کس سے سننے کو ملا علماء سے بات سمجھے ہاں آچھا چھا تو یہ جو مختلف طرق طریق کہتے ہیں ایک چین کا راستہ اس کی جمعہ ہے طرق اور اسی سے لفت طریقہ بھی ہے یہ قاف وہ والی ہے ایک حدیث یہ اگر بے شمار طرق آ رہے ہوں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف اگر اس کو امت کا اجماعی عملی تواتر حاصل ہو جائے پھر آپ اس کو بے شکل لیں اگر اختلافی ہے پھر نہیں اجماعی کیسے طرح مثلا کئی ضعیف روایتیں ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ مردے کو قبلہ رخ دفن کرو اس پہ کوئی سیدیس موجود نہیں ہیں لیکن امت کے عملی تواتر نے اسے سپورٹ کیا ہے کہ ہم نسل در نسل صحابہ تابعین تابعین سے دنیا میں کوئی مسلمہ آنا ہے جو قبلہ روخ نہ دفنہ ہے صحیح نہیں نہیں ہے لیکن جا اختلاف ہے رفعہ دین کی بائیس ضعیف روایتیں مل کے اس کو حلال نہیں کر دیں گی ترکے رفعہ دین کو کیونکہ امت میں اکثریت رفعہ دین کی قائل ہے شیعہ سارے قائل ہیں سنیوں میں ہم امام مالک امام شافی آمن بننبل چھے کے چھے یہ امام یہاں تو ایک طرف ہے نا اختلاف آئے گا پھر ہم نے کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے میں اجمع اور عملی تواتر کی بات کر رہا ہوں اس کو ہم سنت مانتے ہیں یہ لوکلائی سنتوں کو نہیں جس کو پوری امت اتفاق کے ساتھ لے کے چلے تو آپ لیں بچے کے کان میں ازان دینے کی روایت کو امام ترمزی نے صحیح کہا ہے روایت اصول مہدسین پر ضعیف ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے کان میں نبیر اسلام نے ازان دی حقیقہ بھی کیا ان کا لیکن حقیقہ والی تو صحیح روایتیں مجود ہیں ازان دینے والی کوئی نہیں ہے لیکن مسلمانیں کو عملی تواتر نے اور امام ترمزی میں نے خود نکل کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ عملی تواتر ہے کہ وہ کان میں ازان دیتے ہیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ دین ٹرانسفر ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سنت ہے سنت اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ قرآن کو آپ تک سنت نے بچایا ہے غامدی صاحب نہیں آ کے یہ ہمارے دماغ کھولیں ہمیں تو یہ جملے ہی نہیں تھے پتا غامدی صاحب نے جملہ بولا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا بات کر دی قرآن پر مقدم ہے کیوں مقدم ہے اس لیے کہ سنت قرآن سے پہلے کی ہے قرآن تو بعد میں نازل ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے حج کے مہینے سب کو معلوم ہے تو وہ کہاں ہیں قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے وہ اسٹیبلیس تھے سنت ابراہیمی چال رہی تھی قرآن اپنی باتوں کی دلیل میں سنت کو لے رہا ہوتا ہے حج کے مہینے سب کو معلوم ہے جو سنت اور تواتر سے آ رہے ہیں سنت مقدم ہے یعنی پہلے سے چال رہی ہے قرآن بعد میں آئے ہاں جہاں پہ سنت میں خرابی ہیں تھیں قرآن نے دور کی قرآن میں آتا ہے یہ تواف کرتے ہیں اور ننگے اور سیٹھییں بجاتے ہوئے اس کو کنڈیم کیا تو کہا تواف ٹھیک ہے لیکن سیڈھییں اور ننگے پھرنا غلط ہے ٹھیک ہے اور انت صفا والمروطہ من شاعر اللہ کہہ دیا جب کچھ لوگوں نے کہا کہ صفا والمروطہ یہ بتوں کی وہ چل رہے ہیں تو کہاں نہیں یہ صحیح چل رہے ہیں آر چیز ہی غلط نہیں چل رہی ہے سنت میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق تو سر سنت محفوظ کر رہی ہے پہلا سور سنت ہے سنت نہیں قرآن کو محفوظ کی ہے سنت ہے عملی تواتر کہ صحابہ نے اپنی اولاد کو سکایا انہوں نے اپنی اولاد کو اس طرح کرتے کرتے ہم تک دین پہنچا لیکن یہ وہ چیزیں سنت میں ہوں گی جو اتفاقی امور ہیں جہاں اختلاف آ جائے گا پھر ہم فریض شدہ نالج کے پاس جائیں گے بارہ سو سال پہلے امام بخاری امام مسلم کے پاس کہ ان کے زمانے میں سنت کونسی اسٹیبلش تھی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں ورنہ تو یہاں ہر بندوں نے سنت بنا دی ہے جی اور جہاں سنت نہ ہو کہتے ہیں مستحب ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے ٹھیک ہو کہنا خود سے بنا لیا ہوا ہے تو اس طرح کی ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف آ جائے وہ سو بھی بن جائے نا وہ حسن اور صحیح نہیں بنے گی تا وقت ہے کہ سنت اسے سپورٹ نہ کرے اور سنت بھی اجمعی سنت ایک فرقے کی سنت نہیں کیوں کہ اس طرح کی ضعیف روایتیں امت میں پھلائی گئی ہیں جب ایک چیز کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے تو پھر آٹھ ضعیف روایتیں موجود ہیں نعوذ باللہ کے نبی الاسلام کو جب دفنانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بارے کا کوئی چیزہ خراب ہو چکا ہوا تھا تو آٹھ تھوڑی ہیں تو شیطان نہیں پھلائی ہیں نا یہ ٹھیک ہے نا جی یہ میں نے مسئلہ 36 میں بھی بتایا تھا تو اس طرح کی جالی روایتیں جو آئیں ہیں کتابوں کے اندر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ضعیف روایتوں کو لیں گے تو بہت گستخانہ چیزیں بھی آ جائیں گی پھر اصول آپ کو ایک رکھنا پڑے گا اور یہ یاد رکھیں اگر آپ کہیں گے ہم نے یہ اصول ایک رکھا تو دین کا بہت حصہ ضائع ہو جائے گا نہیں دین کی حفاظت کی سمیداری آپ کے بزرگ بابوں سے نہیں لنے لینی ہے اللہ نے خود حفاظت کی ہوئی ہے دین ضائع نہیں ہوگا دین محفوظ ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت کرے گا کہ امت وہی بات ایکسپٹ کرے گی جو اتفاقی ہوگی اور اس میں امت میں کوئی درار نہیں ڈال سکا آج کتنے فرقے پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں صلاحات کا مطلب تو دعا ہے نماز تو آئی کوئی نہیں ہے کیا پذیرائی مل گئی ان کو کفر کے فتوے لگا دیئے سب نے غلامت قادیانی دجال نے دعوی نبوت کیا کیا امت نے مان لیا کفر کا فتوہ لگ گیا ان کے اوپر سر امت بہت بڑی چیز ہے امت کا اجمعی فام ہاں ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو اس میں آپ اخترافہ رائے کر سکتے ہیں اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ چھوٹا طبقہ جو ہے وہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہو بڑے طبقے سے یہ جو اکثر کہتے ہیں نا یہ امت کا اجمع اور وہ سواد عاظم اس سب سے مراد اجمعی امت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوئی